مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا اور فہم کو حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفاق کندن سے بہتر ہے مسیح یسو کے عظیم نام میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج ہمارے صد موجود ہے پاسٹر منیر کھوکر صاحب یہ چیرمن اینڈ فاؤنڈر ہیں لائف ہوپ نسریز کے ان کی بہت خدمت ہے یہ مختلف دور دراز علاقوں میں جا کر بچوں میں خدمت کرتے ہیں اور ان کا جو پیشن ہے وہ ان سے ہم جانیں گے کہ وہ خداون نے یہ رویہ ان کو کس طور پر بخشی تو ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر منیر کھوکر صاحب پاسٹر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں جی تینکیو بابر بھائی میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کر سکوں آپ کو اپنی خدمت کے بارے میں بتا سکوں اور میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا تھا کہ میں آپ کے چینل کے مساست سے اپنے لوگوں تک اپنے پیغام کو پنچا سکوں اپنی بات کو شیئر کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ ہم کیسے یہاں پہ پاکستان میں جو نہ وہ خدمت کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم اس سارے معاملات کو جو کر رہے ہیں تو آپ بتائیے آپ نے خدمت کا آغاز کب کیا یہ خدمت کا آغاز تو میں نے کیا تھا دو ہزار دو میں تب خدمت اس طرح کی تھی کہ کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا خدمت میں بلکہ اتنا نہیں تھا پتا خدا یسمسی کے بارے میں اتنا نہیں تھا پتا کہ کیسے مطلب کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر گیا جان دی تو آہستہ آہستہ سلولی سلولی جانا ہے وہ جیسے جیسے آگے قدم بڑھتا گیا مسیح میں مضبوت ہوتے گئے پیسچان بڑھتی گئی تعلقات میران کے ساتھ وسیع ہوتا گیا تو یہ بیسیکلی جو اصل جو رویا ہے جو ویجن ہے وہ مجھے ملی ہے دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں خدا نے آپ کو رویا بکشی جی بلکل دو ہزار اٹھارہ میں اور ویجن وہ جو ہے وہ ہمیں خدا نے جو بکشی وہ ہے بچوں میں ہم بچوں کے اوپر کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے آنے والے وقت میں یہ ہمارے لوگ جو ہے نا یہ ہمارا مستقبل ہے ہمیں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں بلکر ہمارے جو بچے ہیں تو ہماری جو کوشش ہے ہمارا جو فوکس ہے جو ہمارا مستقبل ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا گیا ان کے لئے ایجوکیشن کا ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے جو نہ وہ مستفید کیا جائے سنڈے سکول جو ہیں ان کی کتابیں بوکس اب تک قریب میں کئی سنڈے سکول جو نہ کھلوا چکا ہوں مختلف ایڈیاز میں مختلف ایڈیاز میں اور مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے کھلوائے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں نے جو ٹیچرز ہیں ان کو ملکے وہ بلیک بورڈ تک وائٹ بورڈ جس کام بلکے ساری اسیسریز جو ہوتی ہیں پینسل کوپی شاپرن ریزر ساری چیزیں جو ہمارے بچوں میں بلکل اور میں صرف ایک چیز ان کو کہتا تھا کہ ہمیں ٹیچر وہ چاہیے جس کے اندر پیشن ہو جو شو جس کے اندر وہ سمجھتی ہو کہ ہمارے قوم کے بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ فری آف کواس یعنی کہ اس کو خدمت سمجھے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کو ہم کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خدا ان کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے تو ہم سب سے پہلے ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے آدمیوں کے لیے نہیں کرنا تو اب تک ہم تقریبا کافی زیادہ جو سنڈی سکول بھی کھلوا جو کے ہیں تاکہ بچے جو ہیں کم سے کم وہ جو ہماری جو بنیادی بیسک جو تعلیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ان تک پہنچنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن کے اوپر جو نا کوشش کر رہے ہیں فری ایجوکیشن جو نا وہ بچوں کو دی جائے تو ٹیکنیکل سکول کے حوالے سے کچھ بتائیں وہ بھی آپ کا ویجن ہے جی بلکل ہم چاہتے ہیں ٹیکنیکل سکول کے حوالے سے بچے سکیلڈ ہوں بچوں کو ہنرمند ہونا چاہیے سپوز اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑتے اور عموماً ہے ہمارے جو فیملیز ہیں کافی وہ افورڈ نہیں کر باتی بچوں گے فیس نہیں افورڈ کر باتی ان کے بکس جو ہیں بیکس جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر باتی تو جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ ہے جس میں ہماری جو خواتین ہیں ان کے لئے بھی آپشن ہے سٹیچنگ کی ہے یعنی کہ وہ سلائی سینٹر کا ہے موبائل رپیرنگ کا ہے تو کمپیوٹر رپیرنگ کا ہے اس طرح سے جانے کہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ ہم بنائیں جہاں پہ بچے آنکے ہونر مند ہو ٹیکنیکل سکل جو ہیں وہ سیکھیں اور اپنے گھر کے لئے وہ سہارا بان سکے اور آنے والے مستقبل میں ایک اچھا بزنس کر سکے کیونکہ جب وہ ہونر مند ہوں گے تو کل کو وہ اپنا بزنس کر سکیں گے اور جب وہ اپنا بزنس کریں گے تو اچھی ارنگ کریں گے جب اچھی ارنگ کریں گے تو اپنی فیملی کو سٹیبلش کریں گے تو یہ ہمارا ویجن ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے جو بچے ہیں یہ کم سے کم جو ہونر مند ہوں ہونر مند ہوں اگر پڑ بزکتے تو پڑے بھی میں گھتا ہوں کہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ اگر وہ کرتے ہیں اگر وہ حسل کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر جو بچے نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سکلز کی طرف آئیں ہماری قوم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں اور دبے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دبے ہوئے ہیں اور جس طرح کے حالات ابھی پیش صاحب چلے ہیں پچھلے دو سال ہم نے کوویڈ میں دیکھے ہیں کہ ارننگ بلکل نہیں تھی اور بہت سے بچے سکولوں سے محروم ہو گئے وہ فیسیز نہیں ادا کر پائے بلکل ایسے یہ بڑا آپ کا شاندار سٹیپ ہے کہ آپ نے سکول کی طرف آئے ہیں تاکہ بچے دو ہزار ٹھارہ کی آپ نے بات کی ہیں اور بیس اور اکیس انیس میں تقریباً یہ دو تین سال ایسے ہی گزر گئے جی بلکل ایسے ہی گزر گئے اور ان کی فیسیز بھی ماں باپ نہیں افورڈ کرسکے جی بلکل ایسی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہم تو جاتے ہیں بھٹوں پر آؤٹریچ کرتے ہیں آؤٹریچ کرتے ہیں آؤٹریچ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے پیسے ہوئے ہیں اور کس کس طرح سے رہ رہے ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں اتنی وہ پستگی کی حالت میں رہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا کوئی لیڈر وہاں پہ نہیں جاتا ہمارے جو کوئی بڑے پاسٹر ہیں وہ وہاں پہ نہیں جاتے ان کو پوچھتے نہیں ہیں ہم نے کووڈ میں کافی زیادہ راشن بھی تقسیم کیا ہم لوگوں کو ہم نے بھٹوں پہ جا کے ان کو راشن دیا ہے فوڈ پیکج دیا ہے تاکہ وہ اپنی فیملیز کا اپنے بچوں کا کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکیں اور کووڈ میں اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ کیونکہ ہم اقلیت ہیں یہاں پہ تو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ افواں بھی چلی تھی کہ کرسچنوں کو پیکج ہی نہیں دیا جا رہا فوڈ پیکج نہیں دیا جا رہا جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو فوڈ پیکج دیا ہم نے کھانے پینے کی اشیاء دیا ہم نے کپڑے دیا جوتے دیا اور ہر چیز سے یعنی ان کو فیزلیٹیٹ کیا تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو برکت کو حاصل کر سکیں فوڈ پیکج جو ہے وہ اپنے بچوں کی بہتر نگذاش کر سکیں اور یہ خداوند کی مرضی ہے یہ خداوند کا پلان ہے کہ وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے ورنہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا بھولا خدا ہے تو پائش صاحب ابھی آپ نے تقریبا میں نے آپ کی ساری باتیں سنی آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو کبھی آپ کے دل میں یہ نہیں آئے کہ میرا بھی ایک چرچ ہو نہیں ایچلی باور بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں تو چرچ بیلڈنگ میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی ویزن ہے اس میں ایچلی میں چاہتا ہوں کہ جو پیسے ہم چرچ پہ لگا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی اس کا ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ بنائیں کیوں نہ ہم کوئی سکول بنائیں تاکہ جہاں پہ بچے آکے ایجوکیشن حاصل کر سکیں بچے جا کے وہاں پہ ہنرمند ہو سکیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ چرچ بنانے کے لیے بنانے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ ان کا مستقبل سمرے مستقبل ان کا سمرے یہاں پہ ہر کوئی تو چرچ بنانا چاہتا ہے آپ جس کو بھی پوچھیں گے اس کی یہی ویزن ہوگی میں چرچ بنانا چاہتا ہوں اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی صاحب یہ چرچ ہی کیوں آپ کچھ اور کیوں نہیں کرتے آپ کم چرچ ہیں کیا وہ چرچ پہلے ہیں وہ خدمت ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جو آپ چرچ بنانا چاہتے ہیں ایک بات ہے بالکل 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 جو پہلے چرچے ہیں کیا وہ خدمت ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جو آپ چرچ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چرچ کی بجائے آپ سکول جو بیلڈنگ ہے اس پر فوکس کریں آپ جتنی زیادہ سکول بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اتنی زیادہ بیلڈنگ بنائیں اور اپنے بچوں کو اویرنس دیں وہاں پہ جو لوگ سکول کی فیز جو افورڈ نہیں کر سکتے جن پیرنٹس کے پاس سورس نہیں ہے آپ ان کے بچوں کو لا کے وہاں پہ جو نا وہ تلیم دیں تلیم دیں تاکہ وہ بچے اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا مستقبل ثابت ہو سکے اور اپنی فیملی کو جو نا وہ اسٹیبلش کر سکے جو نا پیس اب میں نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات ایک مثال دی تھی ابھی میں پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب 1948 میں اسرائیل کا ملک بن گیا تو وہاں کے جو مطلب کے ربی تھے جو ان کے بڑے تھے رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک نا ایک عرب ڈالر ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی نا ایک حیکل بنائیں گے بہت شاندار تو بعد میں جب کچھ جیسے ان کے جو بڑے ہیں وہ بیٹھے انہوں نے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہیکل ہم بعد میں بنا لیں گے پہلے ہم اپنی قوم کو سٹیبل کریں گے یہ بات ہوئی نا انہوں نے کہا کہ ہم کالوجز بنائیں گے ہم سکول بنائیں گے ہم یونیورسٹیز بنائیں گے اور آج یہ عالم ہے کس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم پوری اکانومی پہ چھائی ہوئی ہے اور تقریباً 46 یونیورسٹیز ہیں جو ورڈ لیول میں ان کی ریکگنائز ہیں تو واقعی جس قوم نے ترقی کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سٹیبل کرتے ہیں ایجوکیشن کی صورت میں ٹیکنیکل ہینڈز کی صورت میں تو یہ آپ کا بڑا اچھا ویجن ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے خداوند نوجوانوں کو اب اس طرح سے استعمال کر رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے اور آپ کی یہ رویا آپ کا ویجن دیکھیں تو جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر منیر خوکر صاحب سے کہ انہوں نے اپنی زنگی کو کس طرح سے خداوند کے کاموں کے لیے وقف کیا ہے وہ جگہ بجگہ جا کر خداوند کے کلام کی منادھی بھی کرتے ہیں اور بچوں کے لیے خاص طور پر سینٹرز کو بھی وہ چلاتے ہیں کھولتے ہیں وہاں پر تاکہ وہ ہنر مند ہو سکے اور اپنے گھرانوں کا وہ سرمایہ بن سکے تو ضرور ملیں گے ایک اور شاندر گواہی کے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرم گواہی موسیقی